اسلام علیکم آئی ایم اللہ ان سے آپ کا مذبان ارفان مقال حضر خدمت ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ ایک گرداب میں فس چکی تھی لیکن اب وہ اس گرداب سے نکل آئی ہے اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس گرداب میں فستی ہوئی نظر آئی ہے اب تمام تر جو صورتحال ہے وہ حکومت میں حق میں ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس تمام تر معاملے میں دیوار سے لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے سینٹ سے بھی الیکشن ایٹ ترمیمی بل جو ہے وہ کسرت رائے سے منظور کرا لیا گیا ہے پہلے قوم اسمبلی سے اس کو منظور کرائے گیا تھا وہاں پر ہی ہوئی ہنگامہ آ رائی ہوئی تھی اور سینٹ میں بھی ہنگامہ آ رائی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود حکومت اس بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہوئی ہے لیکن اب تمام تر جو صورتحال ہے دوبارہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں جاتی ہوئی نظر آئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیگر سیاسی جماعت میں جن میں پیویس پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اس تمام تر صورتحال کا احوال آپ کو دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ دراصل ہے کیا اور اس کا پی ٹی آئی کو کیا لقصان پہنچ گا اس تمام تر صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارے جائے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دمائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جی سینٹ سے قومی اسمبلی کے بعد الیکشن ترمیمی ایکٹ کو قصرت رائے سے منظور کرا لیا گیا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ جولائی کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا اس پر مختلف قانونی ماہرین نے بھی چدید اختلاف کیا تھا اور حکومت کے چونکہ یہ فیصلہ خلاف تھا حکومت نے تو اس پر چدید ردیعمل کا اظہار بھی دیا تھا اور فوری طور پر انہوں نے اپنے ردیعمل کے طور پر پی ٹی آئی پر بین لگانے کا فیصلہ بھی کیا تھا لیکن بعد میں انہیں قانونی ماہرین نے سمجھایا کہ اس طرح کے فیصلوں کو اس طرح ٹیکل نہیں کیا جا سکتا جس طرح آپ کر رہے ہیں اس سے مسلم لیگ نون سمیت جو مجودہ حکومت ہے اس کی بھی بدنامی ہوتی اور پی ٹی آئی جو پہلے ہی سے ان کے سر کا درد بن چکی ہے ان کی مزید پذیرائی ہوتی اور حکومت کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتی تھی ایسی صورت میں سپریم کورٹ بھی یقینا پی ٹی آئی کا ساتھ دیتی اور حکومت مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی تھی لیکن بعد میں حکومتی حلقوں کو سمجھایا گیا کہ آپ لوگ قانونی معاملات کو قانونی طریقے سے حل کریں اور اس کا جواب بھی قانونی طریقے سے دیں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف حکومت نے نئی قانون سازی کی ہے اور اس میں انہوں نے کیا کیا ایکٹ میں پاس کیا ہے اس تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن الیکشن کمیشن نے بھی آج سپریم کورٹ سے رجوع کر لی ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف حکومت اور پیپس پارٹی پہلے ہی رجوع کر جو گئے تھے اور سینٹ سے ترمیمی بل ایکٹ پاس ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر لی ہے اب لگتا یہ ہے کہ معاملہ اب یہ لنگاران ہوگا اب یہ توالہ تختیار کرے گا جس طرح یہ لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی بڑی آسانی کے ساتھ مخصوص نشستیں جو ہے وہ حاصل کر لے گی لیکن حکومتی منصوبہ بندی اور نئی قانون سازی نے حکومت کے پاؤں مضبوط کی ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی ہیں بارہ جولائی کے بعد تو یہ لگ رہا تھا کہ حکومت اس گرداب میں فانس چکے لیکن حکومت کی حکمت عملی اور بہتر حکمت عملی جس کو ہم کہیں تو حکومت تو اس گرداب سے نکل آئی ہے اس زبزب سے اور اس پریشانی کی صورتحال سے بار آگئی ہے لیکن اب پی ٹی آئی اس تمام تر صورتحال کا شکار ہو گئی ہے جو بارہ جولائی کے بعد حکومت تھی آہ الیکشن کمیشن نے بھی آہ سپریم کورڈ سے کچھ آہ سوالات کی وضاحت چاہی تھی اور اب تو بزابطہ طور پر الیکشن کمیشن بھی سپریم کورڈ پہنچ گئے آہ پی ٹی آئی بھی آہ سپریم کورڈ سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی نے بھی آہ تمام تر صورتحال سے آپ کو آقاہ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ الیکشن ایک ترمیمی بل دو ہزار جو بھی اس دراصل ہے کیا الیکشن ایک دو ہزار سترہ میں یہ ترمیمی بل سپریم کورڈ کے بارہ جولائی کے مخصوص نجیسوں کے فیصلے کے بعد لایا گیا ہے جس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ تیری کے انصاف کو اس کی مخصوص نشستیں دی جائیں یہ فیصلہ کیا گیا تو سپریم کورڈ میں آہ بل میں الیکشن ایک دو ہزار تیرہ کی سیکشن سکسٹی سکس اور ون زیرو فور میں ترمیم پیش کی گئی ہیں جس کے تحت ازاد امیدوار آئین اور قانون میں درج مخصوص مدد کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا حق استعمال نہیں کر سکتے ہیں پہلی ترمیم کے مطابق کوئی رکھ اس عملی اپنا سیاسی جماعت سے وابس کی کا پارٹی سیٹفیکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا دوسری ترمیم کے مطابق مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے ضرور گیا کہ کسی جماعت نے وقت پر فرس جمع کروا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ انتخابات سے قبل مخصوص نشستوں کی فرس جو ہے وہ جمع کرانی ہوتی ہے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے تو یہ فرس نہیں جمع کرائی گی تھی پی ٹی آئی کے زیادہ تر عراقین جو تھے وہ انتخابی نشان الارٹ نہ ہونے کی وجہ سے ازاد حیثیہ سے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا تھا جبکہ بعد میں یہ تمام لوگ جو کامیاب ہوئی تصنی اتیاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے اور تصنی اتیاد کونسل کے جو اپنے سربراہ ہیں سیبزادہ حامد رضا یہ بھی آزاد حیثیہ سے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا تھا تو بعد میں جب ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ کس پارٹی میں چاہیں گے چونکہ الیکشن کے رولز کے تحت پی ٹی آئی جو تھی وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ایک پارٹی کے طور پر ریجسٹر نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرا الیکشن میں کچھ وائیلیشن کی تھی جس کی بنیاد پر انہیں دوبارہ پارٹی تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور وہ پارٹی کے سیمبل پر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے تھے تو سنی اتیاد کونسل سے جو مشاورت کے بعد پی ٹی آئی کی جو جتنے بھی آزاد اراکین کامیاب ہوئے تھے انہوں نے سنی اتیاد کونسل میں شملیت کا فیصلہ کیا تھا لیکن چومی قسمت کہیں یا بدنصیبی کہیں کہ سنی اتیاد کونسل نے اپنے مقررہ وقت میں اپنی مخصوص نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کی پھر جمع نہیں کرائی تھی اب ایک دو اس میں ترامیم کی گئی ہیں جس کی ہم آپ کو ازاد کر رہے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ پارٹی کے سے وابستگی کا سیٹفیکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے ریٹرننگ افسر کے پاس تو جتنے بھی آزاد امیدوار شامل ہوئے تھے تقریباً اکاسی کے قریب تھے ان میں سے انتالیس اراکین نے پیپس پارٹی سے وابستگی کا سیٹفیکیٹ جمع کرائے تھا اور باقی جو اکتالیس تھے انہوں نے اپنی پارٹی کی وابستگی سیٹفیکیٹ جمع نہیں کرائی تھا اور یہ لوگ جو تھے آباد میں سنی اتیات کونسل میں شامل ہوئے تھے اب اسی بنیاد پر یہ مخصوص نشستیں جاتے ہیں تو مخصوص نشستیں تو ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جن کے پہلے ہی سے آہ فیرستیں اپنے مقررہ وقت پہ جمع ہوں ایک مخصوص آہ مدت دید آتی ہے سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ آہ انتخابات کے ان آہ اس آہ پیریٹ کے دوران اپنی مخصوص نشستوں کے لیے فیرست جمع کرائیں لیکن آہ سنی اتیات کونسل کی جانب سے کسی قسم کی کوئی فیرست جمع نہیں کرائی گئی تھی جب یہ لوگ پی ٹی آئی کے سامل ہوئے سنی اتیات کونسل میں تو سنی اتیات کونسل کی فیرست نہ ہونے کی وجہ سے تو انہیں مخصوص نشستیں ملن ہی نہیں سکتی تھی تو ایسی صورت میں وہ سپریم کوڑ گئے سنی اتیات کونسل کے ہمیں مخصول نشستیں ملنی چاہیے اب اس میں دو ابحام ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدھے ارکین جو تھے انہوں نے آہ ریٹرننگ افسر کے پاس آزاد امیدوار کی ایسی ایسی اپنی پارٹی وابس کی پی ٹی آئیس سے ظاہر کی تھی آدھے ارکین جو تھے وہ سنی اتیات کونسل میں شامل ہو گئے تھے اب جب وہ سنی اتیات کونسل میں انہوں نے شاملیت کا اعلان کیا ہے تو جو نیا ترمیمی ایکٹ ہے اور یہ دوہزار سترہ ایکٹ میں پہلے سے ہی موجود ہے فلور کراسنگ کا جو قانون ہے حکومت اس لیے کہتی ہے کہ یہ ہم نے کوئی نئی قانون سازی نہیں کیا بلکہ پہلے سے موجود قانون سازی میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں تو اب فلور کراسنگ کا قانون ان پر علاقو ہوتا ہے کہ جب وہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جیسے ان کو سپریم کورٹ نے اجازت دیا کہ آپ سنی اتیات کونسل سے دوبارہ پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں تو اس کو بھی کچھ لوگ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ آئین کی تشریح نہیں کیا بلکہ نئے آئین تخلیق کر کے دے دیئے کہ پی ٹی آئی سے وبستہ جو آرقین ہیں جو سنی اتیات کونسل میں شامل ہو گئے تھے آزاد امیدوار ان کو دوبارہ پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت دیا تو اس سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر جو ماضی میں فیصلے ہوئے ہیں جن لوگوں کو اہل قرار دیا کیا قرار دیا گیا پارٹیاں تبدیل کرنے کی بنیاد پر ان کو پھر کس طرح ریلیف ملے گا اور پھر یہ تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے یہ تو پھر تمام لوگوں کو اس چیز کا حق مل جائے گا کہ وہ کسی بھی وقت اپنی پارٹی تبدیل کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بہت سارے جو قانونی مہرین تھے ان کی ارائی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ تشریح نہیں ہے بلکہ یہ نئے آئین تخلیق کرنے تو اس حمالے سے حکومت نے جو ترامیم دو کی ہیں اس میں وزید وضاحت کر دی گئی ہے اور اس میں ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتیاد کونسل کو بھی پابند بنا دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی پابند بنا دیا گیا ہے اب جو صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سنی اتیاد کونسل میں سارے شامل ہوتے ہیں تو آدم امران جو ہیں ان پہ لاغو ہو جائے گا فلور کراسنگ کا قانون اور اگر یہ لوگ اپنی اپنی پوزیشن میں رہتے ہیں جن لوگ نے اپنے سیٹیفیکیٹ جمع کرائی تھے ریٹرننگ افسر کے پاس جو ان کو پی ٹی آئی میں جیسے سپریم کورٹ نے شمولیت کی دعوت دیا ہے تو ان کو مخصوص نشستیں جو ہیں اپنے اسی اکتالیس ارقین کے بنیاد پر شاید مل سکتی ہیں اور جو سنی اتیاد کونسل ہے ان کی تو درخواست کو بھی سرے سے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا ان کا تو کوئی استحقاق ہی نہیں بنتا تو میرا یہ خیال ہے کہ تقریباً چالیس اکتالیس نشستوں پاری آہ پی ٹی آئی کو ہے وہ آزاد آہ ساری مخصوص نشستیں جو ہے وہ مل سکیں گی لیکن ابھی جو یہ قانون نئے پاس ہو گیا ہے نئے ایکٹ پاس ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو شاید وہ نشستیں بھی نہ مل سکیں اب معاملہ لنگا رہا ہوگا آہ اس حوالے سے آہ قاضی فائزیسہ جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے انہوں نے جب حکومت کی جانب سے نظر ثانی کی اپیل آئی تھی تو انہوں نے اپنے ججز کو کہا تھا کہ ہمیں اپنے آرام کی بجائے آہ قانون کو ترجیح دینی چاہیے اور کسی کو ریلیف دینا ہو تو ہمیں اس کو مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے لیکن تمام ججز نے کہا تھا چونکہ گرمیوں کو چھٹی ہیں تو اس کو ستمبر میں سنا جائے گا اب جب کہ اس سے سماج جو ہے وہ ستمبر میں مقرر کی گئی ہے تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن نے بھی آہ نئے ایکٹ کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ نئے ایکٹ کے تحت وہ جو ہے وہ آہ اب مخصوص نشیستیں جو ہیں سنی اتیاط کونسل تو پہلے ہی سے آہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ریجیکٹ ہو چکی تھی تو جو تیس چالیس ارحقین بندے ہیں آہ قومی ساملی میں آہ پی ٹی آئی کے تو ان کو بھی اس نئے ایکٹ کے تحت جو ہیں وہ نہیں دی چاہ سکتے نشیستیں کیونکہ آہ اب انہوں نے آہ پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے تو ایسی صورت میں جب ان کی فیرستے ہی موجود نہیں ہیں آہ مخصوص اوقات میں تو ان کو کیسے دی جا سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ انہیں آہ پارٹی آہ چیز تبدیل کرنے کبھی اختیار حاصل نہیں ہے اگر وہ پارٹی تبدیل کرتے ہیں تو ان کو اہل قرار دے دیا چاہے گا اس وقت صورتحال جو کافی دلچسپ بھی ہے اور نبیر بھی ہیں کافی آہ جو پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ ہیں پریشانی کا شکار ہیں آہ اب انہوں نے بھی آہ اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ سپریم کورٹ انہیں اس حوالے سے مزید وضاحت کرے اور انہیں ریلیف دے نئے آہ جو ترمیمی ایکٹی الیکشن کمیشن دوہزار سترہ میں اس سے شاید اب سپریم کورٹ کے لئے بھی اتنا آسان نہیں ہو کہ وہ اس طرح آہ فیصلہ دے اور اگر انہوں نے اس فیصلے میں آہ دوبارہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا تو صورتحال مزید بھی گمبیر ہوگی اچھا بل کے آہ مطل میں تجویز دی گئے کہ آئین کی آئین اور الیکشن ایک دوہزار سترہ میں آزاد امیدواروں کو دوبارہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی سہولت فرام نہیں کی گئی ہے مجوزہ مدد کے اندر مخصوص نشستوں کے فیصلی اس جماعت جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی جس کا ہم آپ کو پہلی بتا چکے ہیں کہ جس امیدوار نے ریٹرننگ افسر کے سامنے جماعت سے وابستی کے بیان حلپی جماعت نہ کرائے ہوا ہو اسے آزاد تصور کیا جائے گا الیکشن کے بعد پارٹی وابست کی ظہر کرنے والا امیدوار کسی سیاسی جماعت کا امیدوار نہیں سمجھا جائے گا اور الیکشن کا دوسرا ترمیمی بل دوازار سبتہ سے نافذ العمل ہوگا الیکشن ایک ترمیمی بل دوازار چوبیس قومی ساملی کے بعد سینٹ سے بھی منظور ہو چکے اور اس موقع پر اب میرا نہیں خیال کہ آپ پی ٹی آئی کو کسی قسم کو کوئی ریلیف ملنے چاہ رہے آہ اس آج جو ترمیمی ایکٹ سینٹ سے منظور ہوئے اس موقع پر سینٹ میں اپوزیشن لیٹر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپاکستان سیلیکشن کمیشن اپاکستان بن چکا ہے الیکشن کمیشن نے بہانے بنا کر الیکشن وقت پر نہ کروائے اور نوے روز میں دو اس عملیوں کے الیکشن نہ کروا کر آئین توڑا گیا انہوں نے کہا کہ یہ بل چوری چوری اس ایوان میں پیش کیا گیا جو برائے سپریم کورٹ پر حملہ ہے جس کے ججوں کی اکثریت نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک ایسی سیاسی جماعتیں تھی اور رہے گی شیوری فراد نے الیکشن کمیشن اپاکستان شفاف الیکشن کے نقاط اور آئینی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر ان پر تنقید کیے اور کہا ہے کہ وہ الیکشن شفاف بنانے میں ناکام رہے الیکشن کمیشن اپاکستان کو اپنا جو ہے وقار بحال کرانے کے لیے اپنے جو ان کے چیرم ہیں الیکشن کمیشن اپاکستان کے جو سربراہ ہیں انہیں صفحہ دے دینا چاہئے تاکہ اس ادازہ ادارے کا اور اس قومی ادارے کا وقار بحال ہو سکے اچھا یہ جو آج ہوئی ہے سپریم کورٹ میں تو اب ساری صورتحال جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی ہے مسلم لیگنون اور پیپس پارٹی تو پہلے ہی سپریم کورٹ کے پاس جا چکے تھے یہ نظرسانی اپیل میں اب بی ٹی آئی بھی ہے چلی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اب میرا خیال ہے کہ اس کی تمام جو نظرسانی کے اپیل ہیں ان سے امام کو مجتمع کیا جائے گا اور ان کو یہ کٹھا سنا جائے گا اور اس کے بعد یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک طویل سماعت ہوگی پھر اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ انسٹین اور میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل سکیں اور یہ ایوان جو ہے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے بغیر شہد آگے چلائے جائے کیونکہ دوگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس پر خاموش ہیں کیونکہ اگر انہیں نشستیں دے دی جاتی ہیں تو وہ تو خوشی کا اظہار کریں گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں ملتا تو کم از کم پی ٹی آئی کو بھی نہ ملے اور اس پر آئین خاموش ہے کہ یہ نشستیں اگر آزاد امیدواروں کو نہیں ملیں گی پی ٹی آئی یا آزاد اتحاد کانسل کو نہیں ملیں گی تو یہ کس پر ملے گی اس پر بھی آئین خاموش ہے لیکن اب زیادہ تاریمکان یہ بھی ہے کہ حکومت نے یہ جو ایکٹ پاس کرایا ہے اس کے بعد شاید ممکن ہے کہ حکومت یہ تمام تر نشستیں ان جماعتوں کو واپس کر دے جن کے عرقین پہ پہلے انہوں نے مخصوص نشستوں پر کامیاب قرار دیا تھا اس کے ساتھ یہ اپنے مذہبانی فرمغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ